سودی معاملہ اللہ اور رسول سے جنگ ارشاد ہوا یا ایہا اللذین آمنوا تقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین ترجمہ مؤمنوں اللہ سے ڈرو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو مزید ارشاد ہوا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِينَ بس اگر تم اس سے بعض نہیں آتے تو خبردار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے یہ ہیں آیات سود کی ممانعت کے حوالے سے اور شدید ترین الفاظ اس مقام پر آئے لکھا ہے آگے تشریح میں اعمال میں بدترین گناہ سودی معاملہ عقیدے میں بدترین جرم بدترین گناہ شرک اور اعمال میں بدترین گناہ وہ سود کا معاملہ ہے لکھا ہے سود سے مطالق ہر پہلو پر لعنت حدیث میں ہے مسلم شریف کی روایت اللہ کے رسول علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود لینے والے پر دینے والے پر اس کا معاملہ لکھنے والے پر اس کے گواہ بننے والے پر اور معاملہ کرانے والے پر اور فرمایا کہ یہ سب برابر ہیں اللہ کہتے ہیں اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اور اللہ کے رسول ہر ایک پر لعنت کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم آگے لکھا ہے شبے کے معاملات کو بھی چھوڑ دیا جائے کیوں؟ حدیث اللہ کے نبی علیہ وسلم نے فرمایا جس معاملے میں شبہ ہو جائے اس کو تر کر دو اور جو غیر مشکوک اس کو اختیار کر لو یہ ترمیذی کی روایت ہے نئی نئی باتیں نئی نئی سکیمیں آ رہی ہیں نئی نئی پروڈکس مارکٹ میں آ رہے ہیں بڑا شبہ ہے اور اہل علمی اختلاف بھی پایا جاتا ہے تو شبہ کی بات سے بھی بچنا چاہیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا کہ دعو ربا و ریبا ربا بھی چھوڑ دو سود اور ریبا جس میں شک آ جائے اس کو بھی چھوڑ دو